بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں دو تین بڑی اہم خبریں ہیں پہلی بڑی اور بڑی خبر کہ آج عمران خان کو ویڈیو لنک کے اوپر پیش کیا گیا پیش تو کیا گیا لیکن شروع سے ہی کل سے جو ہی یہ دو دن پہلے خبر آئی عوام نے اور جو عمران خان سے محبت کرنے والی یہ پاکستانی عوام ہیں انہوں نے اتنا ٹرینڈ بنا دیا انہوں نے اتنا اس کی ہائپ پکڑا دی کہ سب کی ٹانگیں کاپ گئیں کہ اگر عمران خان کی جھلک باہر آ گئی تصویر باہر آ گئی اور اس کی آواز باہر آ گئی تو پھر تو یہ تباہی مجھ جائے گی اور پھر ہم سے چیزیں کنٹرول ہی نہیں ہوں گی تو اینٹ ایم کے اوپر قاضی فائزی سب بھی لیٹ گئے اور جو سپریم کورٹ کا عملہ وہ بھی لیٹ گیا اور انہوں نے کہا جی لائیو ٹرانسمیشن آج کسی عدالت کی ہوگی ہی نہیں یہ ٹرانسمیشن ویڈیو لینک کے ذریعے ان کے ساتھ عمران خان کی پیشی تو ضرور ہوگی لیکن یہ کسی کو دکھائی نہیں جائے گی لائیو نہیں چلے گی نہ ہی کوئی کیمرہ نہ ہی کوئی چیز اندر آپ لا سکتے ہیں یعنی کہ اتنی سختی کی گئی آڈرہ آ گیا اوپر سے طاقتونوں کا کہ بھئی نہیں اس کی تصویر نہیں آنی چاہیے باہر جو ہی ویڈیو لینک کی عمران خان نے سامنے آئے اور ادھر ہی سے اندر کسی جیدار نے کافی تو کہہ رہے ہیں کہ بسرہ نے لے کی اپنا یہ تصویر لیے اور انہوں نے ویرل کیے لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے مبینہ طور کے اوپر انہی کا نام آ رہا ہے سامنے کے انہوں نے لیے تو جو ہی عمران خان سامنے آئے تو ان کی تصویر لے کر وہ اپلوڈ کر دی گئی اس کے بعد جو ہی تصویر نے اس ٹائم تک آپ دیکھ لیں کہ ملینز میں لوگ وہ تصویر دیکھ چکے ہیں ملینز میں اس کے اوپر ٹک ٹاک کے اوپر فیس بک پہ اوپر یوٹیوب کے اوپر گانے اور یہ آپ کے ٹک ٹاک ویڈیوز اور جو یوٹیوبروں کی جو ویڈیوز وہ بن چکی ہیں اور ابھی تک وہ چلی جا رہی ہے ملینز میں اور جو ہی تصویر وائرل ہوتی ہے تو اندر تھرتلی مچ جاتی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا عمران خان کی تصویر باہر کیسے آئی اور اس ٹائم جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پوری سپریم کورٹ میں تھرتلی مچی ہوئی ہے اور پوری سپریم کورٹ میں یہ آڈرہ آ گیا کہ پولیس کو جلدی کریں اس کی تحقیقات کریں اس ٹائم ٹیمیں بن گئی ہیں اور دوڑیں لگ گئیں کہ یہ تصویر کس نے لی اور کیسے باہر آئی وہ بندہ پکڑے اور وہ بندے کے خلاف کروائی اور یہ ہوا تو ہوا کیسے یہ ہے عمران خان کا خوف یہ ہے عمران خان کا ڈر اور یہ ہے عمران خان کی طاقت یہ ہے عمران خان کی پپلرٹی کہ اس ٹیم دنیا انٹرنیشنل میڈیا بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں اور اس بات کو ماننے میں مجبور ہے کہ اس جیسا بہادر اس جیسا لیڈر پورے خطے میں نہیں ہیں پوری دنیا میں نہیں ہیں جس طریقے سے انہوں نے بہادری کے ساتھ اپنے کیسز کا اپنے ملک کا دفاع کیا اور جس طریقے سے وہ ابھی تک پورے نظام کے سامنے ڈٹے ہوئے ہیں پی ٹی آئی اس کے اوپر وہ بھی بھرپور رییکشن دے رہی ہے اور انہوں نے درخواست دائر کر دیئے کہ جیس کو لائف دکھایا جائے قاضی لیٹ گئے قاضی کو بھاگنا پڑ گیا قاضی کے سوال و جواب کیا ہوئے قاضی صاحب پوچھتے ہیں دیکھیں نا ہم نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ تاکہ سنا جائے اور آپ کو ویڈیو لینک کے اوپر بلایا ہے تو عمران خان نے کہا کوئی احسان نہیں کیا یہ میرا بنیادی حق ہے مجھ سے پوچھنا اور اسی کیس کے متعلق جس میں انہوں نے سب چوروں نے اپنے لیے انعروز لیے اور نیب کے قانون تبدیل کر کے انہوں نے اپنے کیسز ماف کروائیں رجیم چینج سے لے کر ابھی تک جو سلسلہ چلا ہے تو عمران خان نے تو ان کی اڑا کے رکھ دیا لیکن عمران خان کے تصویر پھر بھی باہر آ گئی ہے اب وہ ان سے تصویر نہیں سنبھالی جا رہی ٹانگیں کانپ چکی ہیں تھرتلی مچی ہوئی ہے کہ یہ آخر کس نے لیکی کیوں لیکی کیسے لیک ہوئی جبکہ ایک ایک بندے کی تلاشی لے کر اندر بھیجا گیا جتنے بھی کچھ لوگ گئے ان کو وہ بھی مخصوص گئے ایسے نہیں کہ پوری امام کو جانے دیا گیا لیکن ان کی بھی تلاشی لے کر بھیجا گیا اس کے باوجود بھی تصویر لیک ہو گئی دوسری طرف دیکھیں تو جو عمران خان کے باقی کیسز تھے وہ تو ویسے ہی وڑ چکے ایک سو نوے پاؤنڈ والا کیس ٹھیک ہے القادر ٹرسٹ والا کیس وہ اڑ چکا ہے اس کے اوپر بھی قاضی فائزہ نے کل خود زمنت منظور کی ہے جو بینچ بیٹھا ہوا ہے سمجھ لے کہ کیسز تقریباً عمران خان کے اڑ چکے ہیں اور آنے والے دنوں میں اس کے اوپر مزید چیزیں سامنے آئیں گی اب عمران خان کو اندر رکھنا عمران خان کو کنٹرول کرنا عمران خان کے اوپر اپنا زور زبرستی جو ہے نا یہ حکم جمعنا وہ اب ان کے بس کی بات نہیں رہی اسٹیبلشمنٹ اس ٹم فل پریشان ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی بھی ٹانگیں کام چکی ہیں کیونکہ چیزیں آٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں جس کا مین ریزن یہ کشمیر والا جو معاملہ پچھلے تین دن ہوا ان کا ایک شاعر تھے کشمیر کا اس کے لیے ہم آپ کو ضرور کہیں گے کہ آواز اٹھائیں بہترین اور ایک تگڑا شاعر جس کے الفاظوں نے ان کو ہلا کے رکھ دیا ہے ان کا پنڈی میں گھر تھا اور اس کو اٹھا لیا گیا ہے اور اس نے حالانکہ پوری نظم بھی پہلے اسی پہ لکھی تھی کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا اور آپ وہ سنیں تو اس ٹیم وہ بھی ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے اس ٹیم ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ چل رہا ہے ریلیز عمران خان عمران خان کی پکچر عمران خان زندہ باد اور یہ چیزیں اور ادھر سے دوسری طرف ٹرینڈ کیا چل رہا ہے کہ اپنا شیمان کازی فائجی سا جو لیٹ گئے جنہوں نے یہ پروسیڈنگ لائیو نہیں دکھائیں ویسے تو وہ ڈیلی لائیو اپنا کوٹ لگا کر بیٹ جاتے ہیں لیکن آج انہوں نے لائیو نہیں دکھایا کیونکہ خوف ہے عمران خان کا جب وہ بولتا کہ ایا کا نابدو و ایا کا نستائن میرے پاکستانیوں تو سب کچھ ان کا تہس نیس ہو جاتا ان کی تباہی پھر جاتی اسی چیز کو روکنے کے لیے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا لیکن اس کے باوجود بھی دس مہینے بعد آخر قوم نے اپنے لیڈر کو اپنے مرشد کو دیکھا دیدار کیا نئی تصویر لیکن اس تصویر نے سوال ضرور پیدا کیے ہیں کہ جس طریقے سے جس انگل سے وہ تصویر آئی ہے اس میں صاف ظاہر آ رہے ہیں کپتان اپنی جگہ پہ مضبوط ضرور کھڑا ہے لیکن وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ اب ہماری ان کو ضرورت ہے اب وہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں باہر نکلنا ہے عمران خان کو مضبوط کرنے کے لیے ورنہ یہ انا کے پجاری یہ جو اس طرح کے جو ان کا ذہن ہے یہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں اور وہ بھیانک دن ہوگا اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کی چیز ہو پچھلے دنوں بھی آپ نے خبریں سنی کہ عملہ ہٹا دیا گیا یہ کر دیا گیا وہ کر دیا گیا تو کینڈلی اس لیے آپ نے متحد ہونا ہے اور عمران خان کے لیے آواز اٹھانی ہے اور اب آپ کو بھی کشمیریوں کی طرح باہر نکلنا پڑے گا اپنے حقوق کے جنگ لڑنی پڑے گی ورنہ جو یہ ایم ایف معاہدے لے کر آ رہی ہے یہ اتنے ظالم ہے کہ آپ کی سوچ ہے کہ یہ چیزیں تباہی مزید کتنی کریں گے مزید کچھ ڈیٹیل انشاءالا اگلے بھی لاغ میں آپ تک لیے اتنا ہی اپنا بہت سارا خیال کیجئے گا اپنے اس چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں السلام علیکم